ایک جگہ پڑے کے اندر تو وہاں امتحانسہ آ گیا نیا نیا کام تھا ابھی پتہ نہیں تھا میدانی تبلیغ میں نیا نیا آئے تھے وہاں شور میں چکیا کہ یہ مولی صاحب جو آ رہے ہیں یہ علماء ڈیوبھنس ان کا تاغیر ہے اور یہ نہ سلام کو مانتے ہیں نہ درود کو اب کب اصطفیر اور بہت سارے جھنکٹے آ گئے جناب علی حملہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں چار جو تھا نا دائی راجبوت تھا وہ بھی ڈرنے والا نہیں تھا میرے پاس آیا اور آکھ لیکن لگا مولانا یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں سلام ضرور پڑیں ورنہ خیر نہیں اللہ خطبت تو میں نے اس کو کہا کہ ہم سلام پڑیں گے تین شرطیں ہیں میری اس کے مطابق میں سلام پڑوں گا مونسی شرط میں نے کہا پہلی شرط یہ ہے کہ سلام چونکہ آتا ہی آپ میں پڑھا جاتا ہے اور وہ بیٹھ کر پڑھا جاتا ہے لہذا میں بیٹھ کر پڑھوں گا اس کا جواب وہ مولی صاحب کے پاس نہیں تھا تو اس نے کہا ٹھیک لیں جی لو بیٹھ کر ریبار لیں دوسری میں نے کہا شرط یہ ہے کہ تقریر کے دوران پڑھوں گا یہ نہیں کہ پندرہ بندے کٹھے کر کے جن کو زیادہ بھوگ لگی ہوتی ہے وہ خردے ہو جاتے ہیں یا نبی سلامت ہے ایسا نہیں میں قلعہ تقریر کو دوران چند جملے پڑھوں گا اور نمبر تین ان کا تیسر نمبر کونسا ہے میں نے کہا تیسرا یہ ہے کہ احمد رضا کا نہیں پڑھو گا جو میں نے لکھا ہے وہ پڑھو سمان راستہ کہتے ہیں میں نے وہ محنت سے لکھا چھو میں نے اتنے میں چلو جی بڑی مشکل سے مانا مولی صاحب حملہ نہیں کرتے ہم آپ وہ سلام پڑھیں تو میں نے تقریر کے شروع میں کہہ لیا میں کہہ مابود مسجود واحد خودا سمان راستہ بھئی ہو جائے یوں ہوں لگے ہے مابود مسجود واحد خودا جس کے محتاج ہیں انبیاء اولیاء جس نے توہی المدد المدد یا خدا یا خدا ان توہی دی اقاید پیدا محمد 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 حضرت کرنہ میں توجہ درہ کرتے جائیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیں سب سے پہلے توہید کا مسئلہ بیان کیا پھر وہ کہنے لگا آگے ذرا چلیں نبی علیہ السلام کی شان تو بیان نہیں کی میں نے کہا نبی علیہ السلام کی شان کا جملہ آگے آ رہا ہے ہمارے نبی خاتم الانبیاء جس کی ذلفوں کی قسمیں اٹھائے خدا جس نے توہید کا مسئلہ سمجھا دیا ان کی ختمِ نبوت بیدائیں سلام ملکہ احمد رضا کے درود میں یہ تینوں باتیں ختمِ نبوت کا وہاں ذکر نہیں ہے اور ابھی اولیاء اللہ کی شان پر کوئی سلام نہیں ہے اس نے کہا اچھا مولانا آپ لیکھتے ہیں کہ ولیوں کے مطلق آپ کو انہوں کوئی شعر سنائیں اسلام کا پھر ہم تسلیم کر لیں گے اُتھر سے ٹرالی آگئی کہنے لگے مولانا ہم ساتھ گاؤں ہیں وہاں سے بندے آئے ہیں سارے ہی رہوڈ ہوالے ہیں کبرانہ نہیں ہے ہم طریقے لے کر آپ کے یہاں بیان کر رہیں گے ساتھ بستیوں میں اللہ نے قرآن کے مدد سے کہنے کر لیں خیر آگئی مطلق جی ولیوں کے مطلق آپ کیا شعر پڑھیں گے میں نے کہا جس نے دین کی بنیاد ہند میں رکھی اس کو کہتے ہیں حضرتِ ناغ نوتر بھی جس نے دیکھی مدینے کی ہر ہر گلے جس نے دیکھی مدینے کی ہر ہر گلے ایسے عالی ولایت پہ دائم سلام شیخ الہند اس نے شور مجھا دیا مولی صاحب نے کہ مولا ہمیں یقین آگیا کہ آپ سلام پٹھتے ہیں آپ ضرورت کی قائل ہیں میں نے کہا اگلا سننا پڑے گا شیخ الہند انور شاہ حضرتِ خانوے شیخ الہند انور شاہ حضرتِ خانوے جس نے علم کی مہکتی ہر کلی ان کے عالی ولایت پہ دائم سلام ان کے علمی ولایت پہ دائم سلام آخری بات ایک رکا آگیا وہ کھنے لگے مولانا سیدی مرشدی جب نہیں آیا تو پھر سلام کیسے پورا ہو گیا میں نے کہا سیدی مرشدی مولاِ الیاس سیدی مرشدی مولاِ الیاس اہل دل پیکرِ بابفا ہیں وہ پاس ان کی ساری جماعت پہ تائم سلام ایک بندہ کہنے لگا مولانا دائم کہتے ہیں لاکھوں کیوں نہیں کہتے ہیں میں نے کہا علماء کرام سے پوچھنے جو دائم کے اندر مزا ہے لاکھوں میں نہیں ہے لاکھوں تو آپ نے محدود کر دیا علماء دیوبان دائم کہہ کر بتاتے ہیں عربوں پروڑوں یہ بھی کام ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہد شاہد اس سے بھی زیادہ ہے